اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب بچوں کا اور بڑوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام کالرز آف اسلام میں یہ ہے ایک اگزام سپیشل اپیسوڈ اور ہم آج انشاءاللہ اٹھرہ قیمتی ٹرپس دیکھنے والے ہیں کیسے میمرائز کریں کیسے یاد کریں عام طور پر یہ مشکل ہوتی ہے سب کے ساتھ ملتے مجھے یاد نہیں رہتا کیسے یاد رہے اس کی کیا ٹرپس ہمیں مل رہے ہیں قرآن حدیث اور کومن سینس کی روشنی میں آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اور سب سے امپورٹن چیز اللہ سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا کیونکہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اللہ چھوڑ دے تو کون ہے مدد کرنے والا سورہ عالمران کے آیت نمبر 160 تو دعا کرنا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ سکھانے والا کون ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے نالج تب ہماری نالج بنتی ہے جب اللہ تعالیٰ وہ ہمیں نوازے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور جو ساری دعایں جو ہمیں قرآن حدیث میں ملتی ہے وہ پڑنا یہ سب سے پہلا ٹپ ہے اپنی میمری کو امپروف کرنے کے لئے کوئی چیز یاد کرنے آپ بیٹھے ہیں اللہ سے مدد مانگو دل سے مانگو اپنی زبان سے مانگو اے اللہ میری مدد کر دے اے اللہ تو آسان کر دے اس کام کو میرے لئے پوائنٹ نمبر دو اور وہ ہے اللہ کی پناہ مانگنا شیطان مردود سے شیطان کے شر سے شیطان کی برائی سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور قرآن میں موسیٰ اور خدر کی کہانی میں سورہ قحف میں سورہ نمبر اٹھرہ آیت نمبر تریسٹھ میں ہمیں الفاظ ملتے ہیں وَمَا أَنسَانِهُ إِلَّا شَيْطَانِ کہ مجھے نہیں بھولایا سوائے شیطان نے تو ہمیں اس بات سے اشارہ مل رہا ہے کہ شیطان بھولاتا ہے بلکہ اچھی چیزیں بھولانے میں ہو سکتا ہے کئی بار شیطان کا ہاتھ ہے تو ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے تاکہ شیطان ہماری اس چیز کو وائپ آؤٹ نہ کریں بلکہ ہماری وہ میموری محفوظ رہے جو ہم نے یاد کیا وہ محفوظ رہے تو ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان سے یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر دو پوائنٹ نمبر تین اور بہت اہم پوائنٹ اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ یاد کرنا چاہتے ہیں اس کو انڈرسٹائن پہلے کریے اگر آپ سمجھے نہیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی مگب کر لیں کہ جیسے مثال کے طور پر مجھے یہ چیز یاد کرنی ہے اب مجھے سمجھ میں نہیں آیا لیکن میں چاہتا ہوں یہ چیز میری میموری میں آ جائے کیسے آئے گا پہلے انڈرسٹائن کرنا یہ ہے کیا یہ ہے کیا اگر میں نے اس بات کو سمجھ لیا تو میرے لئے یاد کرنا آسان ہو جائے گا تو میں آپ کو بھارتا ہوں کہ جو کچھ یاد کرنا ہے پہلے اسے اچھے سے سمجھ لو کیونکہ اگر ہم سمجھ لیں گے تو ہمارے لئے یاد کرنا آسان ہو جائے گا اگر آپ نے ایسے ہی مگب کر لیا ایسی بس سمجھ میں نہیں آیا ایسے ہی مگب کر لیا تو پھر کیا ہوگا آپ کو پتا ہے شروع کے الفاظ یاد رہ گئے بیچ کے الفاظ گائب ہو گئے بات کے الفاظ یاد رہ گئے لیکن یہ نہیں سمجھ میں آرہا ہے تھا کیا تو کئی بار ایسا بھی ہو جاتا ہے اور یہ چیز پھر شورٹ ٹوم ہی رہتی ہے مطلب وہ چیز تھوڑے دنوں تک یاد رہے گی لیکن اگر آپ نے سمجھ لیا تو زندگی بھر وہ چیز آپ کی ہو گئی اب سمجھیں کیسے سمجھنے کے لیے ہمارا پوائنٹ نمبر چار ہے جو بات نہ سمجھ میں آیا ہے سوال پوچھئے اپنے ٹیچر کو پوچھئے اپنے پروفیسر کو پوچھئے اپنے ساتھ کے پڑھنے والے فرنڈز کو پوچھئے کہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو میں سمجھ میں آیا ہو سکتا ہے آپ اپنے پیڈنٹس کو کسی بڑے کو پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ آکسس ہے تو انٹرنیٹ پر جا کر شیخ گوگل کو پوچھ سکتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل تو بہت ساری انفرمیشن آویلبل ہے کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو سمجھانے کے لئے بہت کچھ مل جائے گا لیکن کیا آپ سمجھنا چاہتے ہیں یہ مین بات ہے تو جیسے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے شفاول ایی اسوال جہالت کا علاج ہے سوال پوچھنا یا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دو جگہوں پر فرمایا سورہ نحل سورہ سکسٹین آیت نمبر فورٹی تری سورہ تال انبیاء سورہ ٹوٹی ون آیت نمبر سات پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا تو پوچھو 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 شرماؤں مت کئی بار لوگ شرم آتے بلیں میں کیسے پوچھوں ان کو معلوم پڑ جائے گا مجھے سمجھ بھی نہیں آیا کوئی بات نہیں پوچھو آپ کی حیاء آپ کی شرم آپ کو علم حاصل کرنے سے نالج انڈرسٹینڈنگ سے نہ رکے پوچھ لو انڈرسٹینڈ کر لو آپ کے لئے یاد کرنا آسان ہو جائے گا بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جو سوال آپ نے پوچھا تھا اس کا جو جواب ملا تھا وہ چیز آپ کو زیادہ ہی یاد رہے گی انشاءاللہ پوائنٹ نمبر پانچ آپ کو جنینلی جو چیز آپ یاد کر رہے ہیں اس میں انڈرسٹ ہونا چاہیے اس میں دلچسپی ہونی چاہیے اگر دلچسپی نہ بھی ہو تو کریئٹ کرو بھئی میرے بھائی میری بہن اکثر جو نالج ہوتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے جو سکورز میں کالوجز میں یونیورسٹیز میں یا جس کسی چیز کے لئے عام طور پر جو لوگ یاد کرتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے تو اپنے آپ کو پوچھو کہ دیکھو یہ چیز ہے یہ سائنس کے بارے میں ہے یہ ایرز کے بارے میں ہے میں ایرز پر رہتا ہوں زمین پر رہتا ہوں تو مجھے پتا تو ہنانا چاہیے زمین کیسی ہے یہ یہ میٹس کے بارے میں ہے یہ اکاؤنس کے بارے میں ہے یہ فلان چیز کے بارے میں ہے تو جو کچھ ہے آپ کے لئے یہ پوائنٹ بنانا چاہیے اس کے اندر انٹرس پیدا کرو دلچسپی پیدا کرو جب دلچسپی ہوگی تو یاد کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر پانچ پوائنٹ نمبر چھے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کس ٹائپ کے لرنر ہے میں آپ کو تین مین ٹائپ کے لرنرز بتاتا ہوں جو سیکھتے ہیں تو سیکھنے والے لوگوں میں تین ٹائپ کے لرنرز ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں آڈیٹری لرنرز آڈیٹری لرنرز یہاں ہے کہ سنتے ہیں اور سن کے ان کو بہت اچھے سے سمجھ میں آتا ہے مطلب کیا دیکھئے آپ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریے بہت ایزی ہے آپ کو معلوم پڑھنا چاہیے تین مین سے آپ کون سے ٹائپ کے ہیں آڈیٹری لرنرز ہوتے ہیں ان کو سنیوی چیزیں word to word اچھے سے یاد رہتی ہے میں نے یہ سنا تھا ان کو سنیوی باتوں سے سب سے زیادہ ان کے دماغ میں بات سنیوی باتیں جاتی ہیں دوسرے قسم کے لرنرز ہوتے ہیں ویژیول لرنرز وہ لوگ جو دیکھتے ہیں ان کو دیکھیوی چیزیں بہت یاد رہتی ہیں دیکھئے ہر کوئی اس طرح سے نہیں ہوتا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ دیکھے جو وہ بتا دیں گے وہ چیز یہاں یہ پڑی تھی وہ چیز وہاں وہ پڑی تھی یہ اتنا دور تھا وہ اتنا بڑا تھا یہ اس طرح سے تھا یہ ریڈ کلر کا ٹیبل تھا اس پہ ایک بلو کلر کی باسکت تھی اس کے اندر ایک ریڈش بال دکھ رہا تھا اس میں پینسلز دکھ رہی تھی اس میں ایک لیپ ٹاپ دکھ رہا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہوتے ہیں ویژیول لرنرز آپ آنکھیں بند کر لو پھر دیکھو آپ کو یاد ہے کی نہیں یاد ہے یہ سب تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویژیول لرنرز ہوتے ہیں اور کچھ لوگ हوتے ہیں جو نہ آڈرری ہوتے نہ ڈیول ہوتے وہ کینسی سٹیٹی Wyoming کینسی سٹیگ زیادہ جو کچھ کینسی سٹی گلر نرز کے اندر ان کے اندر کیا تاکت ہوتی ہے کہ وہ کوئی چیز جو کرتے ہیں تو کرتے کرتے ان کو یاد رہتا ہے کہ میں ایسا بنا رہا ہوں یہ ایک ٹیپ ک an یہ ایک میں نے ریکٹائنگل بنایا تو ان کو وہ کو چینا سے گلر نرز کو کرتے کرتے سیکھتے ہیں کائنیسٹیٹک لرنرز کی ایک خاصیت ہی ہوتی ہے کہ ان کو ایک جگہ پہ بٹھاؤ تو ان کو بہت زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا نہیں جمعے گا وہ ہلنا چاہتے ہیں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور صرف سن سن کے وہ بور ہو جائیں گے سو جائیں گے صرف دیکھ دیکھ کے بور ہو جائیں گے لیکن کچھ کرتے ہوئے کرو تو سیکھ جائیں گے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس ٹائپ کے آپ کو معلوم پڑھنا چاہیے اب میں نے آپ کو تین ٹائپ کے لرنرز بتایا ہے ذرا تینوں ٹائپ برابر سے سنیے کہ آپ آڈیٹری سن سن کے یاد کرنے والے لرنر ہو یا دیکھ دیکھ کے یاد کرنے والے لرنر ہو یا کچھ کر کر کے سیکھنے والے لرنر ہو کونسے ٹائپ کے لرنر ہو کیونکہ میں آپ کو پھر اس طرح کی میمرائزنگ ٹکنیک بتاؤں گا اگر آپ آڈیٹری لرنر ہو سن سن کے یاد کرتے ہو تو آپ کے لئے ایک اچھی چیز ہے کہ ریپیٹ کرو یعنی کہ دہراؤ اور زور سے دہراؤ یہاں تک کہ آپ کو اپنی آواز سنائی دینی چاہیے اسی طرح آپ کو اگر کسی اور کی آواز سن سکتے ہیں آپ جنہوں نے سکھایا یا کسی اور کو بولیے بتاؤ یہ یہ پڑھو تو وہ سن کر کے آپ کو اچھا یاد ہوگا یہاں تک کہ ایک آئیڈیا ہے کہ اگر آپ ریکارڈر لے کر اپنی آواز ریکارڈ کر لیں پھر اپنے آپ کو سنیے تو اس طرح سے آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو سکتا ہے بہت جلدی یاد ہو سکتا ہے کیونکہ آپ سن کر یاد کرتے ہو تو آپ کو یہ میتھرڈ یوز کرنا چاہیے جتنی سنے ہوئے طریقے ہیں سن کر کے آپ کو بہترین یاد ہو سکتا ہے انشاءاللہ اگر آپ ویجول لرنر ہیں تو الگ الگ کلر کے مارکرز فیلپین وغیرہ لیجئے لے کر کے جب پڑھائی کر رہے ہیں تو الگ الگ طرح کی مارکنگ کری الگ الگ کلر کورڈ کری کلر کورڈ آپ ویجول لرنر ہیں آپ کے لیے یہ کلرز بہت مانے رکھتے ہیں یہ کلر فل ہوگا تو آپ کے لیے بہت دلچسپ ہو جائے گا انشاءاللہ اور یہ مارکنگ الگ الگ کلر کی ہوئے ہائی لائٹر لیجئے ہائی لائٹ کر دیجئے کچھ چیز کو تو یہ چیز سے کیا ہوگا ایک اس کی ویجول میموری آپ کی کریٹ ہوگی مطلب کہ آپ جو دیکھ رہے ہو دیکھ کر کے اپکے مارین میں وہ ایک طرح سے میموری کریٹ ہوگی تو آپ ویجول لرنر ہیں آپ ایک الگ الگ پیپر لیجئے پیپر لے کر لکھتے جائیے پوائنٹس اور لکھ کر کے کہیں پر لٹکا دیجئے کہیں پر دیوار پر چپکا دیجئے چھوٹے انڈیکس کارڈ آتے ہیں کلر نوٹس آتے ہیں ان کو لگا دیجئے وہ چیز سے ویجول میموری آپ کی کریٹ ہوگی دیکھیں کیا ہوتا ہے نا جو کائنسترک ہوتا ہے نا وہ آس پاس سب چیزیں چپکی ہوئی ہوگی وہ دیکھیں گے بھی نہیں آکے چلے آئیں گے لیکن ویجول لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہر چیز ان کو یاد رہتی ہے تو آپ اگر ویجول لرنر ہے تو آپ یہ اس طرح سے چٹھیاں وغیرہ جگہ جگہ لگا کر اس کو بھی use کر سکتے ہیں آپ انشاءاللہ آپ ویجول لرنر ہے تو ایک اور چیز کر سکتے ہیں کہ الگ الگ قسم کے ڈائیگرامز بنائیے کوئی چیز ہو تو اس کا ڈائیگرام بنائیے کہ یہ اس طرح سے ٹرائنگل بنا کر یہاں ایک چیز لکھے اپنے یہاں ایک چیز لکھے تو ڈائیگرامز بنائیے یہ ڈائیگرام بنا کر کے آپ اس کو اور اچھے سے یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ کائنسترک لرنر ہے تو چلتے چلتے پڑھائی کریے موونگ پڑھائی کریے اگر آپ کے ساتھ میں کوئی بچہ ہے جو کائنسترک لرنر ہے ہاتھ پاؤں ہلا رہا ہے اسے ہلانے دو وہ ہلا ہلا کر ہل ہل کر وہ سیکھے گا اس کا وہ طریقہ ہے تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کائنسترک والے ہوتے ہیں ان کو کچھ ایکٹیوٹی چاہیے تو ان کو کچھ ایکٹیوٹی بنائیں دیجئے کوئی چیز سے وہ کرتے کرتے سیکھیں کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک روم میں لاک کر دو تو وہ ہٹم جیسے ہوتی ہے ان کو چلتے چلتے کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں چل رہے ہیں پڑھ رہے ہیں کرنے دو اس طرح سے انہیں یاد ہوتا ہے اور ویسے کر کے کریے جو کائنسترک لرنر ہوتے ہیں ان کو ایسی چیزیں چاہیے جس سے کچھ ایکٹیوٹی کرتے کرتے سیکھیں تو ان کو وہ چیز سب سے اچھی یاد ہوگی انشاءاللہ کائنسترک لوگوں کو اپنے ایمیجنیشن کو بھی یوز کرنا چاہیے کوئی چیز سوچ سوچ کر کہانی بنا کر اس طرح سے وہ یاد کریں تو بہت اچھا یاد ہوگا انشاءاللہ یہ تھا ہمارا پوائنٹ نمبر سیکس لیکن ایک بہت بڑا پوائنٹ تھا پوائنٹ نمبر سیون جو پڑھ رہے ہیں فل کانسلٹریشن کے ساتھ پڑھئے جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جو ویجیول لرنر ہے اب ویجیول لرنر میں وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چھو جو اس کے ویجیولی اس کو آنکھوں سے کوئی چیز دسٹرک کرے جیسے مثال کے طور پر وہاں ٹی وی چل رہا ہے وہاں پہ کوئی لسی دی پہ کام کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہے اب کوئی چیز جو ویجیولی اس کو ڈسٹرک کرے گی مطلب وہ دیکھ کر کے اس کا دل وہاں جائے گا اس کا دھیان وہاں جائے گا تو پڑھائی کہاں سے ہوگی اسی طرح کوئی آڈٹری لرنر ہے تو کوئی آواز آ رہی ہے جو آواز کی وجہ سے وہ ڈسٹرکٹ ہو رہے ہیں یہ بھائی بھی دہرہ آ رہے دہرہ آ رہے ریپیٹ کر رہے ریپیٹ کر رہے ہیں اب ان کو ڈسٹرکٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہ آڈٹری لرنر ہے سن سن کے یاد کرتے ہیں اب یہ سننے میں ان کی آواز ان کے بیچ میں آکے ڈسٹرکٹ کر رہی ہیں ان کی سننے میں ان کی میمری ڈسٹرکٹ ہو رہی ہے تو کونسنٹریشن کے نہ بہت ضروری جیسے مثال کے طور پر کوئی ویجیول لرنر ہے پیور ویجیول لرنر اب اس کے آس پاس میں بہت لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ پڑھائی کر رہے ہیں ان کو کچھ پابلم نہیں ہو رہا ہے لیکن ویجیول لرنر کے سامنے کچھ دکھنے والی چیز نہیں آنی چاہیے جو اس کو ڈسٹرکٹ کریں آڈٹری لرنر کے پاس آواز آگئی تو وہ ڈسٹرکٹ ہو جائے گا اسی طرح کائنیستیٹک لرنر ہے اس کے پاس کوئی ایکٹیوٹی چل رہی ہے وہ ایکٹیوٹی کے اندر اس کو انوالف کر دیئے تو وہ ڈسٹرکٹ ہو جائے گا تو جو کرنا ہے فل کانسنٹریشن کے ساتھ کرنا چاہیے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں خشو کے ساتھ قدف لح المومنون وہ مومن کامیاب ہو گئے اللذینہم فی سولاتیہم خاشئون جو اپنی نماز میں خشو اختیار کرتے ہیں سور مومنون کی آیت ہے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہاں وہاں دیکھنے کی اجازت ہے یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں تو وہ نماز میں سے شیطان نے چوری کیا نماز پڑھ رہا ہے کانسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھنا ہے یہاں وہاں نظرے گئی تو شیطان نے چوری کری تو ہمیں سکھایا گیا جو کر رہے ہو دھیان سے کرو جو کر رہے ہو فل کانسنٹریشن سے کرو اس کے اندر دوسری چیزیں ڈسٹرپ کرنے والی نہیں ہونی چاہیے پوائنٹ نمبر آٹھ اور وہ یہ ہے کہ پوائنٹ فارم میں یاد کریے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ جب پڑھائی کر رہے ہیں تو پڑھتے پڑھتے آپ نے کوئی پیج پڑھے پیج میں کتنے پوائنٹ آئے کئی باتوں کیا ہوتا ہے بڑے بڑے پیراغراف ہوتے ہیں اس میں پوائنٹ لکھے ہوئے نہیں ہوتے کبھی کبھار پوائنٹ لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہاں اس میں پانچ پوائنٹ ہے پوائنٹ لکھے نہیں ہوتے ہیں تو آپ اپنی پین لیجائے پین لکھکا اس کو مارک کر دیجئے یہ پہلا پوائنٹ ہے یہاں دوسرا پوائنٹ ہے یہاں تیسرا پوائنٹ ہے اپنے آپ سے بھی پوچھو کہ اس میں پوائنٹ کتنے تھے اس میں کتنی باتیں تھیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار پوائنٹ سسٹم کے ساتھ تعلیم دی مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے ساتھ ہیں جو اللہ کے عرش کے سائر میں ہوں گے اس دن جس دن کوئی سائر نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کا سائر اب یہ سات پوائنٹس یاد ہو جاتے ہیں تین قسم کے لوگ جو اللہ کو پسند ہے تین قسم کے لوگ جو اللہ کو نا پسند ہے اسلام کے پانچ ارکان ایمان کے چھے ارکان تو پوائنٹ فارم میں جب کوئی چیز ہوتی ہے وہ چیز آسانی سے یاد ہو جاتی ہے پوائنٹ فارم میں یاد کریے اور یہ کریے وہ پوائنٹ کو ایک پوائنٹ کو دوسرے پوائنٹ سے جوڑنے کی کوشش کریے اس کے اندر کچھ کنیکشن لانے کی کوشش کریے کیونکہ ہوتا کیا ہے جیسے موٹی ہوتے ہیں کہ الگ الگ موٹیوں کو ملا کر کے ایک نیکلس بن جاتا ہے ایک ہار بن جاتا ہے تو اسی طرح ایک پوائنٹ کو دوسرے پوائنٹ سے کنیک کر کے دوسرے کو تیسرے سے کنیک کرتے ہیں کوئی اس میں کہانی بنائی ہے کوئی کہانی بنا کر کسی طرح سے جب ان کو جوڑ دیتے ہیں تو ہوگا کیا جب سب پوائنٹس الگ الگ ہیں تو دکھر گئے تو سب دکھر گئے لیکن جب سب جڑے ہوئے ہیں اور سب ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں ایک مل گیا تو دوسرا بھی مل جائے گا تیسا بھی مل جائے گا چوتھا بھی مل جائے گا سب کے سب سیریز میں ایک ساتھ میں یاد آ جائیں گے ایک بھی یاد آ گیا کئی بار پہلا یاد نہیں ہے درمیان والا یاد آ گیا لیکن اس کے وجہ سے آگے پیچھے دونوں کے یاد آ جائیں گے تو پوائنٹس کو ایک دوسرے سے کنیک کرنے کی کوشش کریے جوڑنے کی کوشش کریے پوائنٹ نمبر نو لکھ کر یاد کرنے کی کوشش کریے کیونکہ قرآن کی آیت ہے سورہ اقرآ سورہ نمبر نائنٹی سکس اللہ تعالیٰ نے قلم کا خاص ذکر قرآن کی یہ پہلی پانچ آیتیں جو نازل ہوئی تھی اس میں کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا قید العلم بالکتاب صحیح الجامعے میں حدیث ہے کہ علم کو قید کرو قید کرو لکھ کر علم کو نالچ کو کیا کرو قید کرو لکھ کر تو لکھ لکھ کر کے بھی یاد کرنا چاہیے جیسے مثال کے طور پر آپ کو یاد کرنا ہے دس پوائنٹس اب بولیں مجھے یاد کر رہا ہوں کر رہا ہوں مجھے یاد ہی نہیں ہو رہا ہے کوئی بات نہیں پین لو اللہ نے قلم کے ذریعے سکھایا پین لو پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو اس کو شارٹ میں لکھئے سامری لکھئے اس کا کوئی ایک کلکنگ ورڈ لکھئے ایک ورڈ کہ یہ ورڈ ہے یہ ایک لفظ میں وہ پورا پوائنٹ یاد آ جائے گا مجھے وہ ایک ورڈ لکھئے اور وہ ورڈ کو لکھیں گے جب آپ تو لکھتے لکھتے اس کو کنیکٹ بھی کرنے کی کوشش کریے اس کے اندر کوئی کنیکشن بھی جوڑنے کی کوشش کریے انشاءاللہ اللہ بالقلم یاد رہے گا انشاءاللہ کلم پین آج کل پین کا استعمال لوگ کم کرنے لگے ہیں کمپیوٹر وغیرہ کے زمانے میں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کلم کی اپنی اہمیت ہے اپنی امپورٹنس ہے بلکہ لکھنے کے اندر ٹائپنگ بھی ایک طرح سے لکھنا ہی ہوا لیکن سکول کے اندر جب یاد کر رہے ہیں تو پین کے ذریعے بہترین اچھے سے آپ یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ پین لیجئے ہاتھ میں ان کو میں نے کہا الگ الگ قسم کی کلر کوڈنگ کریں لیکن عام لوگوں کے لیے بھی ہائی لائٹ کرنا بہت فائدہ مند ہے کیوں کیونکہ مثال کے طور پر اب آپ پڑھ رہے ہیں پورا پیج لکھا ہوا ہے اگزائم ٹائم پر ریویزن کے لیے آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ پوری پوری بک پڑھئے لیکن اگر آپ ایک عادت بناتے ہو کہ ہائی لائٹر ہاتھ میں ہے یا پین آپ لے رہے ہیں امپورٹن پوائنٹ دکھ رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کر دیجئے اس کو ہائی لائٹ کر لیا آپ نے اب کیا ہو رہا ہے اس سے یہ ریزلٹ ہوتا ہے کہ اگزائم ٹائم پر جو اہم اہم باتیں ہیں انڈرلائن کیوئی اتنا ہی یاد کرنا ہے اتنا ہی پڑھنا ہے پھر سے ریویزن کے لیے یا کوئی چیز ہوتی ہے جس کو دیکھ کر کے پوری چیز یاد آیاتی ہے ایک ایسا ورڈ ہوتا ہے وہ ایک ورڈ کو دیکھا آپ نے آپ کو پورا سینٹنس یاد آ جائے گا بعد میں انشاءاللہ تو ویزیول لرنس کو تو الگ الگ کلرز کرنا اچھا ہوتا ہے ان کے لیے لیکن عام لوگوں کے لیے بھی ایک پین لے کر کم سے کم انڈرلائن کر لیا کریں انشاءاللہ پوائنٹ نمبر 11 کسی کو سمجھا دو جو آپ نے سیکھا دس پوائنٹ سیکھیں آپ گھر میں کوئی بچہ بھی دیکھ رہا ہے آپ کا بھائی آپ کی بہنیں آپ کی امی ہیں آپ کے اببہ ہیں امی مجھے آپ کے ساتھ ریویشن کرنا ہے ان کو جا کے بتائیے میں نے دس پوائنٹ سیکھیں 1,2,3,4 کسی کو بتائیے آپ کے ساتھ کوئی پڑھنے والے ہیں ان کو بتائیے پھر ان کا سنیے اور کسی کو سمجھائیے کسی کو بتائیے دیکھائیے گیا ہے اور میں آپ کے سامنے یہ جو ریسرچ رکھ رہا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹڈی کے دورات بتایا گیا ہے کہ اگر مان لیجیے کسی نے صرف لیکچر سنا لیکچر سے سن کر عام طور پر 5% یاد رہتا ہے یعنی کیا سنا اگر پوچھتے ہیں کہ بھئی لیکچر میں کیا سنا تو نارمل لوگوں کو 5% یاد رہتا ہے یعنی 100 میں سے 5 باتیں اگر پڑھ کے پڑھ کے کہاں پڑھ کے بتاؤ کیا پڑھے کیا پڑھے تو دیکھا جاتا ہے کہ 10% یاد رہتا ہے آڈیو ویجویل آڈیو بھی ہے ویجویل بھی ہے اس میں سے 20% یاد رہتا ہے دیمونسٹریشن کچھ کر کے بتایا گیا کہ دیکھو میں بتا رہا ہوں یہ اس طرح سے یہ کر کے کچھ بتایا جائے تو جو دیمونسٹریشن ہے جو کچھ کیا یہ کر کے بتا رہے ہیں نماز کیسے پڑھنا ہے پڑھ کے بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھ کے بتایا حج کیا تو کہا خودو انی مناسککم اپنے حج کا طریقہ مناسک مجھ سے لے لو صحیح بخاری کی حدیث ہے کر کے بتایا تو اس میں سے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ دیمونسٹریشن وہ چیز میں 30% یاد رہتا ہے عام طور پر دسکشن گروپ کوئی چیز جب دسکشن کر کے سیکھتے ہیں اس میں 50% بات یاد رہتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر سٹوڈنٹس ڈسکس کر رہے ہیں کہ دیکھو آج کلاس کے اندر یہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے یہ سبجیکٹ اندر اہت کے بارے میں یہ بات دی گئی ہے پھر ایک سٹوڈنٹ بلتا نہیں یہ ایسے ہے دوسرے کہتے ہیں نہیں ویسے ہے ایسے ہے ویسے ہے ویسے ہے ویسے وہ جو ڈسکس کر لیے اس میں کم سے کم 50% یاد رہے گا 50% تو یاد رہے گا جیسے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ سکھانا چاہتے تو ڈائریکٹ نہیں سکھاتے تھے سوال پوچھتے تھے پھر سوال کا جواب لوگ دیتے ہیں صحیح غلط آتا ہے نہیں آتا ہے کہتے ہیں اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں پھر جاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں تو یہ ڈسکسشن سے کیا ہوتا ہے کم سے کم 50% یاد رہتا ہے جیسے کہ یہ سٹڈی میں مل رہا ہے اگلا طریقہ پڑھے پڑھوائے کروائے اس میں کیا ہوتا ہے کم سے کم 75% یاد رہتا ہے لیکن آپ دیکھیں یہ لاس طریقہ یہ لاس طریقے میں کیا دیا ہے اس میں دیا ہے کہ اگر سکھا دو کسی کو اگر آپ نے teach کیا یا وہ knowledge کو فوراً use کیا تو کم سے کم 90% یاد رہے گا کم سے کم 90% یعنی مثال کے طور پر آپ نے یہ پڑھے ابھی آپ کسی کو پڑھاؤ تو آپ پڑھا دوں گے انشاءاللہ دیکھیں کتنی اچھی چیز ہے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا بلغو انیم ولو آیا صحیح بخاری کی حدیث ہے پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو ایک آیت معلوم ہے پہنچا دو مجھ سے سنن ابودعوت کی صحیح حدیث ہے ندر اللہ امران اللہ اس شخص کو خوش اور قرم رکھے من سمیح منہ حدیثا جو میری ایک حدیث سنے فحفظہو سے یاد کرے حتی یبلغ ہو گہر ہو یہاں تک کہ کسی اور کو بتا دے تو بتا دے تو یہ کیا ہے ریٹینشن کا یاد دکھنے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ کسی کو بتاؤ نالج باٹنے سے بڑھتی ہے جیسے اگر میرے پاس ابھی اتنی ساری پینسلز ہیں اگر میں پینسل باٹ دوں یا آپ کے لئے یا آپ کے لئے میرے پاس کم ہو جائے گی لیکن نالج میں ایسے نہیں ہوتا ہے نالج جتنا دیں گے اتنا بڑھتا ہے جیسے مثال کے طور پر ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کے پاس دودھ بڑھتا ہے آتا ہے آتا ہے تو کئی چیزیں ایسی ہوتی دنیا میں جو باٹو تو اور بڑھتی ہے پوائنٹ نمبر ٹویلف ایک بار یاد کرو پھر اسے کئی بار دہراؤ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سی بخاری میں تاہد القرآن قرآن کے ساتھ ریویجن کرو ریویجن کرو کیونکہ اوٹ کو اگر کھلا چھوڑ دو تو جتنی تیزی سے وہ اوٹ چلا جائے گا اس سے زیادہ تیزی سے قرآن چلے جائے گا تو ریویجن کرنے ہمیں سکھایا گیا اب ریویجن کرنے کے کچھ قائدے ہیں دیکھی کیا ہوتا ہے ہمارا جو برین ہے نا بہت سی چیزیں چھوڑ دیتا ہے جو ہم ریویجن نہیں کرتے ہیں وہ سب چلے جاتا ہے تو ریویجن میں کیا کرنا چاہیے آپ نے بھی یاد کیا ابھی کبھی ایک بار ریویجن کریے کسی کو بتا رہے ہیں وہ بھی ایک ریویجن ہو گیا پھر اگلے دن پھر سے ایک بار ریویجن کریے اگزام سے پہلے جا رہے ہیں ریویجن کریے ایک دن پہلے تو ریویجن سے کیا ہوتا ہے آپ کی میموری میں وہ چیز زیادہ دنوں تک انشاءاللہ باقی رہے گی اور ریویجن کرنے سے ایک چیز کو آپ جلدی بھی یاد کر سکتے ہیں پہلی بار کچھا پکا کم سے کم یاد تو کر لو دس پوائنٹ ہے آپ کو پکے یاد نہیں ہوئے کچھے یاد ہو گئے نو پرابلم تھوڑی دیر بعد ریویجن کروں گے تو اور پکا ہو جائے گا اس کے بعد اور ریویجن کروں گے تو اور پکا ہو جائے گا نیکس پوائنٹ پوائنٹ نمبر تھرٹین ایلسٹریٹرڈ ریسورسز اگر ہے یعنی کہ کوئی چیز اگر ایلسٹریٹرڈ ڈائیگرام ریگرام کے ساتھ سمجھایا گیا ہے تو وہ یوز کریے کئی بار کچھ بکس ہوتی ہے اور اچھی بکس ہوتی ہے جس کے اندر اچھے ڈائیگرام وغیرہ کے ساتھ میں بات سمجھائی جاتی ہے یوز کریے انشاءاللہ کیا آپ کو پتا ہے آج کل آن لائن کئی سارے ایسے ریسورسز ہیں یوٹیوب پر اگر آپ دیکھیں تو خانز اکیڈمی ہیں یا ایسے اور بھی دوسرے ریسورسز ہیں یا جیسے ایپ کی دنیا میں دیکھیں تو بائی جوز کا ایپ ہے جس میں بہت اچھے ویڈیوز ہیں جس کے ذریعے باتیں سمجھائی گئی ہیں اور کوئی بات کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے جب اس کا ڈائیگرام اور اس کی کچھ ویجوال سامنے آئے تو وہ یاد کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے ایسے کوئی ریسورس آپ کو مل سکتا ہے دیکھ لیجیے ہو سکتا ہے ہوگا آپ ہو سکتا ہے 5, 6, 7, 8, 9, 10 یا پتہ نہیں کونسی سٹانڈرٹ کیا آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو وہ پڑھائی کے اندر آپ سرچ کر لیجیے اس کے اندر وہ illustrated ریسورس ہے تو ویڈیو دیکھئے اور ویڈیو کے اندر دیکھ کر کے آپ کو انشاءاللہ آسانی سے کر سکتے ہیں آپ ریویزن ساتھ ساتھ میں ویڈیوز میں 1.5 سپیڈ یعنی زیادہ سپیڈ میں ویڈیو چلانے کا بھی آپشن ہے تو ایک بار جب دیکھا تھا تب اتمنان سے دیکھ لیا اگزائم سے پہلے ریویزن کرنا ہے تو فارس سپیڈ میں چلا کے ریویزن کر لیے کوئنٹ نمبر فورٹین ایک منٹل اس کا ٹری بنائی ہے کہ جیسے میں یہ سبجیک پڑھ رہا ہوں یہ سبجیک کے اندر مجھے ٹوٹل اس کے اندر چار سیکشن تھے چار سیکشن کے بعد آپ نے ایک ٹری بنایا کہ ایک ٹری ہے جس کے اندر سے چار نکل رہے ہیں اس میں سے روٹس نکل رہے ہیں وہ چار روٹس نکلنے کے بعد اب یہ ایک روٹ میں سے یہ تین روٹس نکل رہے ہیں پھر یہ اس میں سے یہ تین نکل رہے ہیں تو ایسا ایک ٹری بنائی ہے جیسے ٹری میں ہوتا ہے نا کہ اس کی روٹ ہوتی ہے وہ روٹ میں سے اور روٹس نکلتی ہے اس طرح سے ایک ٹری بنا کر منٹل ٹری بنائیے تاکہ آپ کو اگر کچھ اور یاد نہیں آئے کم سے کم وہ ٹری یاد آگیا تو آپ کا کام ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ پوائنٹ نمبر ففٹین اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں سب سے اہم چیزیں سب سے پہلے سیکھنا ہے مطلب یاد کرنے کے اندر بھی سب کچھ یاد کرنے کی جگہ آپ امپورٹن چیزیں پہلے یاد کریے پوائنٹ نمبر سکسٹین اپوزٹ جو چیزیں ہوتی ہے وہ جلدی یاد ہوتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ فاطر میں فرمایا جو اندھا ہے اور جو دیکھ سکتے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے جو لوگ زندہ ہے اور جو لوگ مر چکے ہیں وہ لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے اپوزٹ جو ہوتے ہیں جلدی یاد ہوتے ہیں تو جیسے مثال کے طور پر آپ ڈے یاد کرے ہو ساتھ ساتھ میں نائٹ بھی یاد کر لو بلیک یاد کرے ہو ساتھ میں اس کو اپوزٹ وائٹ بھی یاد کر لو اپوزٹ چیزیں جلدی یاد ہوتی ہیں یہ پوائنٹ کو آپ انشاءاللہ استعمال کر سکتے ہیں پوائنٹ نمبر سترہ اپنی باڈی کا بھی خیال رکھئے کئی بار کیا ہوتا ہے اگزائم ٹائم پر بچے اس طرح سے اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں کھانا نہیں کھاتے ہیں نین نہیں ملتی ہے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اِنَّا لِي جَسَدِقَ عَلَيْكَ حَقٌ تمہارے جسم کا تم پر حق ہوتا ہے سفیشن نین ملنی چاہیے ہیلدی کھانا جو ہوتا ہے مثال کے طور پر خجور بہت ہی اچھا ڈائیٹ ہے شہد اچھا ہے قلونجی اچھا ہے زہتون کا تیل بہت اچھا ہے ماشاءاللہ اگزائم ٹائم پہ ایسے ہیلدی ڈائیٹس انشاءاللہ آپ کھا سکتے ہیں خجور آپ نے بیچ میں کھا لیا آپ کا مائنڈ انشاءاللہ فریش ہو جائے گا کوئی اچھی چیز آپ کے ساتھ ہو تو یہ ہیلدی ڈائیٹ ساتھ میں ہو کھانے کی اچھی چیزیں ہو ایکسرسائز تھوڑا اٹھو ہاتھ سٹرچ کرو باڈی سٹرچ کرو اس سے کیا ہوگا کہ باڈی کے اندر بلٹ سرکولیشن اچھا ہو جاتا ہے اور ہمارے جسم کا ہم پر حق ہے ہماری باڈی جو ہوتی ہے اس کو خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے یہ اللہ کی دیوی امانت ہے اللہ کی دیوی امانت ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے تو باڈی میں بلٹ سرکولیشن اچھا ہوتا ہے تھوڑی پندرہ میٹ ایکسرسائز کر لو تھوڑا کچھ اس طرح سے سٹرچنگ سٹرچنگ کر لیجئے اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی انشاءاللہ آپ کا زیادہ ساتھ دے گی آپ کا مائن زیادہ فریش رہے گا انشاءاللہ اور ہمارا لاسٹ پوائنٹ جتنا زیادہ آپ میمری کا استعمال کریں گے آپ کی میمری اتنی اچھی ہوتی جائے گی اگر آپ میمری کا استعمال ہی نہیں کریں گے تو وہ ڈیولپ نہیں ہوگی تو اسی وجہ سے زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھے استعمال کرتے رہیے انشاءاللہ استعمال کرتے 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 کیا ہوگا آپ کی میمری اور بہتر بہتر بندی جائے گی انشاءاللہ استعمال کرنے سے کوئی چیز استعمال کرنے سے خراب نہیں ہو جاتی ہے ختم نہیں ہو جاتی ہے کہ میں یہ یاد کیوں کروں اب وہ یاد کریں گے آپ اچھی طرح سے یاد کریں گے انشاءاللہ تو یاد کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ آپ کی امپروو ہوگی اور اس طرح سے آگے جا کر یاد کرنا اور آسان ہوگا یہ تھے اٹھارہ پوائنٹس لیکن مین بات ہے اللہ تعالیٰ کو بھول کر علمت حاصل کرنا اقراب بسمی ربک پر اپنے رب کے نام سے اللہ کی مدد مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی سارے کام ہوتے ہیں اللہ پر ڈیپینڈ رہیں جو کچھ پڑھتے ہیں اللہ کو یاد کریں اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو یاد نہیں کریں گے اللہ کی بنائے بھی چیزوں کو دیکھیں گے سورت چاند ستارے اللہ کو یاد نہیں کریں گے جو کچھ پڑھ رہے ہیں اللہ کو یاد کریں ساتھ میں تو اللہ تعالیٰ آپ کی خاص مدد کرے گا آپ بھی انشاءاللہ ویسے بڑے بڑے جو سائنٹس سکولرز بڑے بڑے سائنس دان جو مسلم وائلڈ سے پوری دنیا کو فائدہ ہوا وہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ سے ہم سب سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ وہی قرآن ہمارے پاس ہے وہی اسلام ہمارے پاس ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی سے نوازے آمین وآخرت دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی